بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محبوبکر صدیق اور آج ہم سٹارٹ کریں گے میٹرکس سائنس کا ماتھمائٹکس اور اس میں سٹارٹ کریں گے ٹرگنومیٹری فنکشن آج ہمارے ٹرگنومیٹری فنکشن کے حوالے سے یہ تیسری ویڈیو ہوگی اس سے پہلے ہم دو ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں ہم ٹرگنومیٹری کے بنیادی فنکشن کیا ہیں کون سے ہیں اور ان کا پس میں ریلیشنز کیا ہیں فرمولا جنریٹ کر سکتے ہیں یہ پڑھ چکے ہیں آج ہم سٹارٹ کریں گے ٹرگنومیٹری فنکشن کی جو اینگل سے ہیں ان کی ویالی سٹائیڈ کیسے کی جا سکتی ہیں جی ہم میں سے بہت سا تعلیم جو ہے وہ ٹرگنومیٹری فنکشن کو یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اصل پریشانی انہیں تب پیش آتی ہے جب وہ ٹرگنومیٹری فنکشن کو حل کرنا شروع کرتے ہیں یعنی پریکٹیکلی ورک کرتے ہیں یعنی انہیں یہ مسئلہ پر اشارتا ہے کہ کون سا اینگل کس کے ایکوال ہوگا جیسے کی فر ایسے پر سائن زیرو ہے تو کس کے ایکوال ہوگا سائن 40 سائن 40 سائن 60 سائن 80 سائن 90 یہ جو سائنس ہیں ہمارے پاس اینگلز ہیں یہ اینگلز ایکچولی کس کے ایکوال ہوں گے جی آج کی ویڈیو میں آپ اس کو سیکھیں سیکھیں گے اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے سہن میں جو یہ ٹرگنومیٹری فنکشنز کو لے کر ایک پریشانی ہے وہ انشاءاللہ ہتم ہو جائے گی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹر گلاس بھی دیکھئے گا تو آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس بنیادی فنکشن جو ہے بیسک فنکشن جو ہے ٹرگنومیٹری فنکشن جو بیسک ہوتے ہیں وہ ٹیم قسم کے ہوتے ہیں سائن تھٹا، کاؤس تھٹا اور ٹیم تھٹا سو آنگل ہمارے پاس بنیادی آنگل ہوتے ہیں وہ زیرو ڈگری ہوتا ہے ثیٹی ڈگری ہوتا ہے فارٹی ڈگری ہوتا ہے فارٹی ڈگری ہوتا ہے سکسٹی ڈگری ہوتا ہے اور نائنٹی ڈگری ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کریں صرف اور صرف سائن تھٹا کی ویلیوز اگر آپ نکال لیں تو آپ کے لئے cause اور ڈین مطلب کا بڑا آسان ہو جائے گا اس کے لئے ہم کیا کریں کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں سائن تھٹا کے آگے زیرو سیمیلر پیٹنن سے 1 2 اور 3 اور 4 یہ ڈیجنٹ جو ہے آپ کیا کریں اس میں پٹ آؤٹ کر دیں یعنی میں نے کیا کیا سائن تھٹا کے کالپ میں میں نے کیا کیا سائن تھٹا کی روپ میں میں نے کیا کیا 0 1 2 3 اور 4 جو ہے وہ کیا کر دیا پٹ آؤٹ کر دیا جی اس کے بعد انگلا سٹپ کیا ہوگا آپ اپنے سائن تھٹا میں تمام values کو کیا کریں 4 سے جو ہے وہ کیا کر دیں divide کر دیں تقسیم کر دیں تو ہم کیا کریں گے divided by 4 divided by 4 divided by 4 divided by 4 اور سیمیلر پیٹن سے divided by 4 اس کو divide کر لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر لینا ہے جزر یعنی square root square root square root square root square root اور square root پٹ آؤٹ کر دیں اب آپ کو کیا کرنا ہے ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ان کا square root solve کر لینا ہے جیسے آپ 0 جیسے فائل تکھی گا جیسے ہم 0 ڈیوائیڈ by 4 کرتے ہیں square root ہے 0 کو 4 سے ڈیوائیڈ کریں گے سو بھیکار 0 0 اور square root لیں گے تو وہ ہمارے پاس لائے گا 0 سو ہمارے پاس 0 کی value کیا جائے گی 0 آجے گی بالکل اسی pattern سے ہمارے پاس 1 square root 1 over 4 کرتے ہیں تو ہمارا answer point میں جائے گا اور ہم اپنا answer point میں نہیں لے کر جانا ہم کیا کرتے ہیں square root solve کرتے ہیں 1 کا square root always 1 4 کا square root جوہل کرتے ہیں وہ 2 آجاتا ہے so it means sign 30 kg value ہوگی وہ ہمارے پاس کیا جائے گی 1 over 2 آجے گی اسی طرح ہم similar pattern سے وہ آگے solve کریں گے ہمارے پاس 2 over 4 اس کا square root سو ہم جب اس کو cutting کرتے ہیں اگر 2 ones are 2 2 twos are 4 اور ہم اس کے square root لیتے ہیں 1 کا square root always equal to 1 and square root of 2 جو ہے وہ کیا ہوگا square root of 2 ہی رہے دیں گے کیونکہ اگر ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارا answer point میں چلا جائے گا so آگے جو ہمارے پاس next value that is 3 over 4 اس کا square root ہے so ابیٹا ہم جب 3 کا square root solve کریں گے تو وہ بھی point میں چلا جائے گا ہم اس کو point میں نہیں لے کر جانا ہم اس کو 3 کا square root as it is ہو جائے گا اور 4 کا square root solve کر 2 ہو جائے گا so ہمارے پاس جو ہے square root 3 over 4 کی جو value آئے گی وہ کتنی آئے گی square root 3 over 2 اسی طرح ہم جب 4 over 4 کو square root solve کریں گے so ہم کریں گے 4 over 4 square root 4 کو 4 پہ divide کریں گے 1 so 1 کا square root so 1 ہی آئے گی جی ہم نے کیا کر لیا ہم نے یہ کر لیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ sine 0 کی value جو ہے وہ کیا آئی sine 0 کی value جو ہے sine 0 کی value جو ہے sine 0 کی value ہمارے پاس 0 آئی اور ہم نے جب sine 30 کو کیا یہاں پر ہمارے پاس بانا تھا کتنا 1 over 4 اور اس کے اوپر square root تھا سو بچا 1 کا square root ہوتا ہے اور 4 کا square root 2 ہوتا ہے سو ہمارے پاس sine 30 کی value کتنی آئی 1 over 2 اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر جو تھا وہ 2 تھا 2 over 4 2 over 4 ہم نے کیا سو 2 over 4 جب ہم نے کیا سو continue کے بعد ہمارے پاس بچا 1 over 2 1 over 2 کا square root لیا 1 over square 2 ہمارے پاس آیا اور اس کے بعد جب ہم نے یہاں پر ہمارے پاس 3 تھا 3 over 4 جب ہم نے solve کیا تو scale 3 over scale 3 over 2 آ گیا اور اگلا جب ہم نے last 4 over 4 scale 3 ہیا سو وہ ہمارے پاس 1 یہ ہمارے پر جس sine theta کے جو angles ہیں sine 0 sine 30 sine 45 sine 60 sine 90 اس کی value سے ہم نے یاد کر لی ہم نے نکال لی اور بہت ہی آسان method سے نکال لی اور اب آپ کو simple کیا کرنا ہے جس بچے کو sine کی value یاد ہو جاتی ہیں اس کے بعد اب آپ کو sine cause جو ہے وہ sine کا reverse ہوتا ہے سو جو value آپ کے پاس جو ہے reverse ہے میری یہاں پر یہ ہے complimentary ہوتا ہے complimentary means یہ کہ opposite کریں گے ہاں جو value آپ کی یہاں پر sine 90 کی value ہوگی وہ sine وہ cause میں آپ پر 0 کی value بن جائے گی یا کوئیہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس table کو reverse کر کے لکھ لیں سو 1 ادھر آ جائے گا اور پھر اس کے بعد square root 3 over 2 آ جائے گا پھر اس کے بعد 1 over square root 2 آ جائے گا پھر اس کے بعد 1 over 2 آ جائے گا اور last میں 0 آ جائے گا اب اس کے بعد جو ہے ہمیں sine ہمیں 10 theta کا پتہ ہے ہمیں یہ معلوم ہے ہم پہلی ویڈیو میں اس ہی چکے ہیں کہ 10 theta جو ہے وہ sine theta over cos theta ہوتا ہے سو بیٹا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے sine theta والے table کو cos theta پہ divided کرتے چل جانا ہے تو ہمارے پاس 10 theta کا جو وہ answer ہے وہ آتا چل جائے گا سب سے پہلی ویڈیو ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس sine 0 ہے اور cos کی پہلی ویڈیو 1 ہے so 0 divided by 1 so 0 its mean 10 theta 0 بھی کیا ہوگا sorry 0 ہوگا similar pattern سے آگے اکرف چلیں تو ہمارے پاس 30 والی ویڈیو میں sine کی جو ویڈیو ہے that is 1 over scale root sorry 1 over 2 1 over 2 divided by اور ہمارے پاس cos کی جو value ہے scale root 3 over 2 so 2 2 سے cancel ہو گیا we got 1 over scale root 3 so 10 30 جو ہوگا وہ 1 over scale root 3 ہوگا similar pattern سے ہمارے پاس آگے آگے تو 1 over scale root 2 sine کی value ہے 45 over اور cos کی value بھی وہی ہے 1 over scale root 2 so scale root 2 scale root 2 سے کٹا 1 کو 1 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس answer 1 ہی آئے گا 60 پہ آگے تو ہمارے پاس scale root 3 over 2 over میں cos کی value ہے 1 over 2 so 2 2 سے cancel scale root 3 over 1 scale root 3 over 1 scale root 3 اور last value جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 90 پر 1 cos کی value 0 جو so 1 over 0 so 1 over 0 کریں گے کہ ہمارے پاس آئے گا not defined یا infinity so ہم لیتنے کے not defined اب اس کے بعد جو basic 3 functions ہیں وہ ہم نے کر لی ہے sine, cos اور 10 اب ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے حواس کی تھی کہ sine کا reverse کیا ہوتا ہے cos کا reverse کیا ہوتا ہے اور 10 کا reverse کیا ہوتا ہے ان reverse کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو values ہم نے یا جرنیٹ کی ہے ان کا opposite کر کر ہم جو ہے second theta cos theta اور cos theta کی value find out کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے like ضرور کیجئے گا share ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ لگی ہوئی بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ